ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ماری یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بنائیں گے ایک ایسی ریسپی جو اس کڑاگے کے ٹھنڈ میں آپ کو سردی جکھام سے تو بچائے گی ساتھ میں آپ کی ڈائزیشن کے لیے بھی کافی زیادہ اچھی ہوگی تو یہاں پر ہم نے تھوڑی سی ادھرک لے لی ہے وجن میں لگ بگ پچاس گرام تک ہوگی اس کو ہم نے اچھی سے دھو کر چھیل کر کے لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک کپ تک مکھانہ لے لی ہے اس میں کیلشیم بہت سارا ہوتا ہے اور بہت سارے بیٹامینز بھی ہوتے ہیں تو محلاؤں میں کیلشیم کی کمی کافی زیادہ ہوتی ہے تو محلائیں اسے جرور استعمال کریں اور اس کے ساتھ ہم نے ایک بڑی کپ تک سوجی لے لی ہے سوجی کو ہم اچھی طریقے سے دیکھ کر ساپ کر لیں گے اس پر جو چھوٹے چھوٹے کڑ ہوتے ہیں اس کو ہم نکال دیں گی یہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اس کے اندر ہم مکھانے ڈال کر ڈرائی روست کر لیں گے تو مکھانوں کو روست کرتے سمیں آج کو دھیمہ رکھیں دھیمے آج کو اسے روست کریں مکھانے بہت جلدی جل جائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے مکھانے جل رہے ہیں تو آپ تھوڑا سگی یا تیل ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ مٹ ڈالیے گا تو مکھانوں کو بھونی کے بعد ہم نے ٹھنڈا کر لیا اسے پیس کر پاؤڈر تیار کر لیتے ہیں اور سیم اسی جار میں ہم اپنے ادرک کی ٹکڑے بھی ڈال کر پیس لیں گے تو مکھانے ہمارے پیس گئے ہیں ادرک بھی ہم اسی جار میں ڈال کر پیس لیں گے فرینڈز آپ سردیوں میں ادرک سے کون سی ریسپی بناتے ہیں آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور فرینڈز اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آیا تو اس کو بھی ٹرائی ضرور کریے گا جب انٹرس میں ویسے بھی ادرک وغیرے کا استعمال ہمیں زیادہ کرنا چاہیے کافی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے تو کڑاہی کے اندر ہم نے دو بڑی چمز تک دیسی گھی ڈال دی ہے گھی جب ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گا ہم سوژی ڈال کر بہت اچھی طریقے سے بھونیں گے اور آج کو بلکل دھیما رکھنا ہے تو سوژی کو آپ جتنا ہی دھیما ہی آج پر آرام سے بھونیں گے اس کا ٹیس اتنا ہی زیادہ اچھا آتا ہے سوژی کو بھوننے میں جلواجی نہیں کریں بہت ہی آرام سے بھونیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سوژی ہماری بہت اچھی طریقے سے سکھ گئی ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور اسی کڑاہی میں ہم ایک چمز تک پھر سے گھی ڈال دیں گے تو گھی کو ہم گرم ہو جانے دیں گے اپاری ہے ادرک کو بھوننے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ادرک کافی اچھے سے ہم نے پیس لی ہے بس اس کو ہمیں بہت اچھی طریقے سے بھون لینا ہے تو ادرک بھی ہماری اچھے سے بھون چکی ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور اسی کڑاہی میں ہم دودھ ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے آدھا لیٹر تک دودھ لے لیا ہے اگر آپ کے پاس ماوا ہے یا ملک پاوڈر ہے تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو یہ دودھ پہلے سے ہی اُبلا ہوا ہے بس یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اس کو ہم اچھے سے گرم ہو جانے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں اچھے سے اُبال آنے لگا ہے اس میں ہم تھوڑی سی کیسر ڈالیں گے تو سردیوں میں کیسر بھی کافی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دو سے تین چھوٹی لائچی کوٹ لی ہے اس کو بھی ڈال دیں گے تو دودھ ہمارا اچھی طریقے سے پک گیا ہے اس کے بعد ہم سوژی ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے ایک چھوٹے کپ تک سوژی لی ہے پوری سوژی کا استعمال ہم نہیں کر رہے ہیں تو سوژی کو تھوڑا سا پکانے کے بعد ہم سکر ڈالیں گے یہاں پر ہم ایک بڑے کپ تک سکر ڈال رہے ہیں تھوڑی سی سکر کو بھی پکنے دیں گے اس کے بعد ہم ادرک ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے پکا لیں گے تو ابھی ہم اسے لگاتار چلاتے رہیں گے جیسے ہم برفی کمیسرنڈ بناتے ہیں بس اسی طریقے سے ہمیں سکھا لینا ہے تو ہلوہ ہمارا کافی زیادہ سوک گیا یہاں پر کلر کے لیے ہم تھوڑا سا یلو فوٹ کلر ڈال دیں گے اس سے ہمارا ہلوے کا کلر دیکھنے میں اچھا لگے گا تو جب یہ دیکھنے میں اچھا لگے گا تو بچے بھی کھا لیں گے ابھی تھنڈ بہت زیادہ ہے تو بچوں کو بھی یہ جرور کھلائیں تو ہمارا ہلوہ پوری طریقے سے سوک گیا یہاں پر ہم نے ایک تھالی میں گھی لگا کر رکھا ہے اس کے اندر ہم سارا ہلوہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم بہت اچھی طریقے سے فیال آ دیں گے تو فرینڈز اگر آپ ہلوے کو اس طریقے سے سکھا لیں گے تو آپ کا ہلوہ کئی دنوں تک خراب نہیں ہوگا اسے آپ آرام سے رکھ سکتے ہیں تو ہلوے کو فیالانے کے بعد ہم تھوڑے سے باری کٹے ہوئے ڈرائی فروڈ ڈال دیں گے آپ اپنے پسند سے کوئی بھی ڈرائی فروڈ اس کے اندر آئٹ کر سکتے ہیں تو ڈرائی فروڈ ڈالنے کے بعد ہاں تو کے مدد سے اس کو ہم تھوڑا سا دبا دیں گے تاکہ ہمارا ڈرائی فروڈ باہر نہیں آئے اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ اچھی طریقے سے تھنڈا ہو جائے گا ہم اس کو برفی کی طریقے سے کٹ کر لیں گے تو ہلوہ ہمارا اچھی طریقے سے تھنڈا ہو گیا اس کو ہم چوکور سیپ میں کٹ کر لیں گے آپ اپنے پسند سے کوئی بھی سیپ میں کٹ سکتے ہیں اور اسے دیکھنے کے بعد کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ ادرک سے بنا ہوا ہلوہ ہے تو پرینس تھنڈ میں بہت لوگوں کو یہ دکت ہوتی ہے کہ ان کو سردی جکاپ بار بار لگا رہتا یا ڈیجیشن کی دکت ہوتی ہے تو آپ اس طریقے سے ادرک ہلوہ بنا کر کھلا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے